اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل یہ خوبصورت سا کولر کا نیک ڈیزائن میں آج آپ کو بنانا بتا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے سب سے پہلے ہم اس کے لیے نیک کی مارکنگ کریں گے تو قریباً دس انچ چڑھائی میں میں نے یہ ایکسٹر فیبرک لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے زیرو کی جو پیپر پیسٹنگ ہوتی ہے وہ میں نے اس کے ساتھ پیسٹ کر دی ہے یہ دس انچ چڑھائی میں ہے اور ڈبل کر کے یہ پانچ انچ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً نو انچ ہے اس کو ہم نیک کے اوپر اس طرح سے سیٹ کریں گے اور ایک پین لگا کر اس کو اس کے ساتھ ہم فکس کر دیں گے تاکہ ہم جب نیک کی کٹنگ کریں تو یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے نیک کی چڑھائی میں نے پونے تین انچ لی ہے اور گہرائی تقریباً دھائی سے پونے تین انچ آپ نے رکھنی ہے اور اس کو اس طرح سے ہلکا سا کرو شیپ دے کر آپ نے اس کو ڈراؤ کر لینا ہے اور یہاں سے میں نے اس کو ڈیپ جو ہے ساڑھے ساتھ انچ رکھ کے نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے نیک کا سائز جو ہے وہ نارمل سائز سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ یہ ایک بارہ تیرہ سال کی بچی کا جو ہے یہ شرط میں نے بنانی ہے اور جہاں تک نشان لگایا ہے وہاں تک ہم یہ پیپر پیسٹنگ والا جو فیبرک ہے اس کو ہم سینٹر سے کٹ کر لیں گے اب اس کے بعد ہم نے اس کو سائیڈوں سے فول کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی شرٹ کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے اور اس کا جو سینٹر ہے اس کو ہم نے مارک کر لینا ہے اور ہمارا یہ جو پیپر پیسٹنگ والا فیبرک ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو اس کے بالکل سینٹر کے ساتھ میچ کر کے یہاں پہ ہم نے اس طرح سٹیچ کرنا ہے یہ سلائی آپ نے زیادہ چوڑی نہیں لگانی بس تھوڑا سا آپ نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو اس طرح سے نیچے تک لانا ہے اور یہاں سے ٹرن کر کے دوبارہ ہم اوپر واپس لے جائیں گے سینٹر میں سے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے تو اب یہ جو ہماری جس طرف ہم نے رکھ کے اس کو سٹیچ کیا ہے وہ ہماری رائٹ سائٹ تھی تو فیبرک کی جو رائٹ سائٹ تھی شرٹ کی یعنی رائٹ سائٹ جو تھی ہماری بکرم کی بھی جو رائٹ سائٹ تھی اس کو فیس کر رہی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو پلٹ کے اس طرح سے نیک کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا لینی ہے ہم نے جو چھوٹی سی سلٹ بنائی ہے اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے ایک طور اس طرح سلائی لگانے سے یہ تھوڑا سا بیٹ بھی جائے گا اور دوسرا یہ اچھی طرح فکس ہو جائے گا اب ہم نے بیک سائٹ کو اس طرح پچھانا ہے اور فرنٹ سائٹ کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے کہ دونوں کی رائٹ سائٹ ایک دوسرے کو فیس کرے گی اور اوپر سے ہم نے تیرے کی جو سلائی ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور اس کے بیک نیک کی ہلکی سی جو ہم کٹنگ کریں گے ہاف انچ کی وہ ہم نے اس کی ہاف انچ کٹنگ کر لینی ہے اور یہ کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے سینٹر کو مارک کر لینا ہے اور اب ہم اس کے نیک کی مئیرمنٹ کریں گے کہ ہمارا کولر جو ہے وہ اس کے اوپر کتنی لیندھ میں آئے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کی مئیرمنٹ لینی ہے تقریباً 13 انچ کا کولر اس کے اوپر لگے گا تو یہ میں نے پیپر پیسٹنگ لی ہے یہ لمبائی میں تقریباً 15 انچ ہے اور چڑائی میں 3 انچ ہے اس کے بعد ہم نے اس کو لیندھ میں ڈبل کر کے یہاں سے ہم نے پونے 3 انچ پر مارک کرنا ہے جتنی ہماری نیک کی چڑائی تھی اور اس کو ایک سٹینڈ کرتے ہوئے آگے تک لے کے آئیں گے اور یہاں سے اس کو تقریباً ایک انچ کے قریب ہم اوپر کی طرف اٹھا کے اپنے کولر کی مئیرمنٹ کے حساب سے 13 انچ پر مارک کریں گے اور اس طرح سے اس کو ایک ترسی لائن لگا کے ہم اس کو کولر کی شیپ دے دیں گے اور یہاں سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کولر کی یہ نوک آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ہلکا سا ایک تھوڑی سی نوک والا کولر جو ہے وہ لگانا ہے اوپر سے بھی اس کو بیلنس کر لیا ہے اور اس کو اب ہم پیپر پیسٹنگ کو ہم نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہم نے کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیا ہے یہاں سے ہم اس کی نیچے سے ایک سلائی لگا لیں گے یہ نیچے جو آپ کو کپڑا نظر آ رہا ہے یہ آپ سلائی سے بھی اس کو فول کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ گلو سے اس کو ٹھہرا لوں گی یہاں سے ہم اس کو بلو لگا کے اس طرح سے فول کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر پریسٹ لگا لیں گے تو یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ سٹک ہو جائے گا اور پھر اس طرح سے ڈبل کر کے ہم کولر کی دونوں سائٹ پر سلائی لگا لیں گے نیچے سے ہم مارجن چھوڑتے ہوئے کٹ کریں گے اور سائڈوں سے بھی ہم ایکسٹر فیبرک کٹ کر دیں گے یہاں سے ہم کولر کو ڈبل کر کے اس کا سینٹر مارک کر لیں گے اور اس کو دوسری طرف ٹرن کر کے پہلے اس کے اوپر ہم پریسٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو شرٹ کے ساتھ جوائن کریں گے تو یہ میں نے پریسٹ لگا لیا ہے اس کو اور اب یہ جو کولر ہے ہمارا شرٹ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بلکل تیار ہے تو یہ شرٹ کی جو رائٹ سائیڈ ہے یہ آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ میں نے کولر کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو ہم جوڑنا شروع کر دیں گے تقریباً ایک پیر کا ہم نے یہاں سے سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے تقریباً تو یہ ہمارا دوسرے سرے تک ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے کولر ہمارا جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اب اس کی جو اندر والی سلائی ہے وہ ہم نے لگانی ہے اور اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے بلکل کنارے کنارے پر رکھیں ہم اس کی سلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری جو نیک کا ڈیزائن تھا ہماری جو کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں سے ہم کولر کی کنارے پر بھی رکھ کے سلائی لگائیں گے تاکہ یہ کولر جو ہے اس کی نیٹ لک آجے بلکل باریک باریک سی ہم نے یہاں سے سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پر رکھیں تو اس طرح ایک تو کولر اندر اس کے فکس ہو جائے گا اور دوسرا اس کے اوپر کافی فینشنگ بھی آ جائے گی آئی ہوپ فرینڈز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا یہاں سے ہم ساری طرف اس کو ترپائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہمارا نیک جو ہے وہ کمپلیٹ ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو حافظ اگلی ویڈیو میں سط طب ہے ملتے ہیں موسیقی